جمعہ اور ہفتہ کو مارکٹیں تین بجے تک بند رکھنے کا اعلان ہے تاجروں نے سمارٹ لاکڈاؤن جمعہ ہفتہ کے بجائے کسی اور دن رکھنے کا مطالبہ کر دیا ہے جمعہ اور ہفتہ کو دوسرے شہروں سے خریدار آتے ہیں دکانداروں کا مزید کیا کہنا تھا جانتے ہیں نمائندہ لاہور نیوز جو اس وقت انعرکلی بزار میں موجود ہے جی بتائیے گا آج بلکل سموک کنٹرول کرنے کے لیے پنجاب حکومت کی جانب سے سمارٹ لاکڈاؤن کا اعلان کیے گئے وزیراعلا پنجاب کی جانب سے حکامات جاری کیے گئے ہیں کہ جمعہ اور ہفتہ کے روز کاروباری سرگرمیاں جو ہیں وہ تین بجے کے بعد سے شنیوں گے اور اس سے قبل مارکٹیں بزار جو ہیں انہیں کاروبار کی اجازت نہیں ہوں کہ جبکہ ہتوار کو مکمل طور پر دکانیں بند ہوں گی مارکٹیں اور بزار جو ہیں وہ بند ہوں گے میں اس وقت انارکلی بزار میں موجود ہوں یہاں پہ دکاندار کیا کہتے ہیں انہیں سے جانتے ہیں جی آپ بتائیے گا کہ حکومت نے سموک کو کنٹرول کرنے کے لیے جمعہ اور ہفتے کو مارکٹیں تین بجے سے کاروبار کے لیے آپ کو اجازت ہوگی اس سے پہلے نہیں ہوگی جبکہ اتوار کو مکمل طور پر بند ہوگا کیا کہیں گے سوال سر دیکھیں پہلی بات تو ہے کہ یہ تینوں دن اہم ہے جمعہ ہفتہ اتوار تو اس سے علاوہ کر رہے ہیں تو اس سے علاوہ کر لیں جیسے پین منگل ہے ان دو دن کر لیں یہ تین دن ذرا آوٹر سیٹی کسٹمر زیادہ آتا ہے تو اس لیے ذرا پرابلم ہوتی ہے باقی اگر کر رہے ہیں تو ٹھیک ہے کیونکہ سموک نے بھی ختم ہونا چاہیے کیونکہ یہ بھی ایک مرض ہے ہاں لوگوں کو پرابلم تو ہے کیونکہ سانس کے مریض واسط کے لیے اور ٹی وی کے مریض کے لیے تو یہ ویسے ہی بہت اور یہ جو ہے نا سموک کا اصل جو مقصد ہے دیکھیں گاڑییں گاڑییں رکنی رہی وہ تو اسی طرح چاہ رہی ہیں گاڑییں بیل بورٹ سینگل بائک گاڑییں بسیں وغیرہ اصل تو سموک ان کی وجہ سے دکانوں سے تو تو نہیں اتنا ہوتا دکانوں سے کوئی دھوا نہیں اٹھتا کوئی دھول مٹی نہیں اٹھتی دھول مٹی تو اٹھتی ہے گاڑیوں سے بسوں سے یہ کاریں وغیرہ مورسینگل وغیرہ ان کو پہلے کنٹرول کرنا چاہیے یہ تو اس سے کوئی میرے خیال میں اتنا کوئی فرق مارکٹ بند کرنے سے نہیں پڑے گا آج بلکل آپ نے جو ہے دکاندار کی گفتگوز جنین کا کہنا ہے کہ جمعہ اور ہفتے کو جو آٹ آف سیٹی یا دیگر شہروں سے جو تاجر ہیں وہ لاہور میں خریداری کے لیے آتے ہیں کیونکہ ہول سیل مارکٹوں اور دیگر بزاروں سے وہ سامان لے کے جاتے ہیں اپنے اپنے علاقوں اور شہروں کے لیے جس وجہ سے جو ہے وہ کاروباری سرگرمیوں جو ہے متاثر ہوگی لیکن سموک کو بھی بہرحالہ جو ہے وہ کنٹرول کرنا ہے کاریوں اور ٹریفک کی وجہ سے جو ہے سموک میں مسلسل اضافہ ہو رہا ہے حکومت ٹریفک کے مسائل کو بھی حل کرنے کے لیے ٹھیک ہے عبدالقادر بہت شکریہ